میرے ٹریفک وارڈنز اور جوانوں میرے آپ سے رشتہ بہت پرانا ہے چاہے وہ پنڈی کے ٹریفک وارڈنز ہو چاہے لاہور کے میں نے آپ کے ساتھ ڈیوٹیاں کی ہے مجھے پتا ہے کہ سب سے مشکل ڈیوٹی سب سے مشکل ڈیوٹی پاکستان میں یا کسی بھی تھرڈ ورڈ ملک میں ٹریفک والوں کی ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سرنس ٹرکچر کے پرابلمز ہیں جس کو صحیح کرنے کے لیے ہم نے فاران بیک صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے آپ کے سی ٹیوز کی ڈیوٹی لگائی ہے کچھ میں آپ سے گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ پتا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کا جنرل امپریشن یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں لوگ آوازار ہیں اور ٹریفک میں آکے وہ ان کی پریشانی باہر نکلتی ہے اور ٹریفک وارڈن نے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے اب یہ کام آسان نہیں بہت مشکل ہے ہم نے آپ پہ جو فرض کوٹا تھا چلانوں کا وہ ختم کر دیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلان نہیں ہوں گے خوش اخلاقی سے چلان ہوں گے کوٹے سے بڑھ کے بھی ہوں گے لیکن یہ مطلب نہیں کہ بلا وجہ کسی موٹسائکل کو جاتے ہوئے کسی گاڑی کو بلا وجہ چلتے ہوئے کسی فیملی کو کسی ضرورت کے بغیر روک کے تنگ کیا جائے مجھے پتا ہے کہ ان کئی سالوں میں جو پندرہ سولہ سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں انٹرسٹ کا لیول کم ہو جاتا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ وعدے جو کیے گئے تھے آپ سے وہ شاید پوری طرح نہیں ہوئے ہم ان وعدوں کے اوپر کام کرنا شروع کر چکے ہیں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ صحت کے معاملے میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ چیلنجز ہیں میں خود تمام یونٹس میں جا رہا ہوں ہم نے 24-7 لائسنسنگ سروی شروع کی ہے بڑے شہروں میں دو دو شفٹوں میں لائسنسنگ سروی شروع کی ہے تاکہ لوگوں سے آپ کی گوڈ ویل بنے آپ لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں آپ کے ساتھ میری ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا میرا آپ سب سے بہت پرانا رشتہ ہے اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس رشتے کو کبزور نہیں پڑنے دیں گے آپ اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کو بھی انشور کیجئے اور یہ بھی یقینی بنائیے کہ آپ نہ صرف سڑکوں پر ٹریفک کی روانی کو متاثر نہیں ہونے دیں گے خراب نہیں ہونے دیں گے بہتر بنائیں گے بلکہ لوگوں میں اپنا امپریشن وہی والی ٹریفک پولیس کا کریں گے جب آپ بھرتی ہوئے تھے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو